بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے قومی ہیرو آصف علی کا جس نے چار چھکے لگا کے افغانستان کے چھکے چھڑا دیئے اس سے پہلے انہوں نے نیوزی لینڈ کے بھی چھکے چھڑائے تھی لیکن آج جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں چونکہ وزیر علیہ پنجاب جو ہیں انہوں نے حکم دیا تھا ڈپٹی کمیشنر فیصلہ باد کو علی شہزاد کو کہ وہ فوری طور پہ آصف علی کے گھر جائیں اور ان کے والد کو جا کے مبارک باد دیں لیکن آج علی شہزاد چونکہ ایک بیروکریٹ ہے لہذا ان کے دماغ میں سریعہ ہونا ان کے گردن میں سریعہ ہونا اور خناس ہونا بڑا ضروری ہے بجائے انہوں نے کہ وہ آصف علی کے گھر جاتے ان کے مزدور والد کا ماتھا چومتے ان کو گلے سے لگاتے لیکن انہوں نے بندہ بھیجا لیکن آصف علی کا والد بھی بڑا غیرت مند نکلا اس نے کہا کہ میرے گھر پہ مبارک باد دینے والوں کی کتار لگی ہوئی ہے لہذا میں نہیں آسکتا وہ نہیں گئے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر اور ان کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا لہذا علی شہزاد جو ڈپٹی کمیشنر فیصلہ باد ہے اس نے وہ جو تقریب رکھی تھی ان کے عزاز میں وہ ملتوی کر دی گئی اور بعد ازاں علی شہزاد جو ہیں وہ وہاں ان کے گھر گئے بھی نہیں حالانکہ اگر وہ چلے جاتے ان کی کوئی ریموون نہیں ہو جانی تھی ان کی کوئی تنظلی نہیں ہو جانی تھی بلکہ لوگ زیادہ ان کی قدر کرتے زیادہ ان کا احترام ہوتا لیکن چونکہ ہماری بیوروکریسی کا ساری کا یہ پرابلم ہے ان کو اپنے گریڈوں کا خیال آتا ہے پھر ان کو یہ بھی خیال آیا کہ آصف علی چونکہ ایک لوہار کا بیٹا ہے لیکن لوہار کا بیٹا ہے عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی نے اب آصف علی کے گھر عزت دے دی ہے آصف علی کے باپ کو عزت دے دی ہے اور جو ہی کل چار چھکے لگائے تھے آصف علی نے تو اسی وقت سمنہ باد فیصلہ باد میں آصف علی کی گھر کے باہر عوام کا تانتہ بند گیا تھا عوام نعرے لگا رہی تھی عوام کا ایک حجوم تھا ان کے گھر کے بار لیکن ڈپٹی کمیشنر کے گھر کے بار تو کوئی حجوم نہیں تھا ڈپٹی کمیشنر فیصلہ باد کو وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان کے گھر جائیں گے وہ نہیں گئے لہٰذا وزیر اللہ پنجاب کو چاہیے کہ اس کا سخت ایکشن لیں اور علی شہزاد کا گردن کا سریعہ نکالیں انہوں نے کہیں کہ حکومت حکومت ہوتی ہے بیوروکریسی کچھ نہیں ہوتی حکومت کے سامنے لیکن مجھے پتہ ہے کوئی ایسا بہانہ تلاش کریں کہ بیوروکریسی اور علی شہزاد کہ ہمارے وزیر اللہ بھی مان جائیں گے اور پھر کوئی ایکشن نہیں ہوگا چونکہ یہ سارے کے سارا جو ہے وہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہوتے ہیں درہل جو عزت اللہ تعالی نے آصف علی کو دی ہے اللہ اس میں اضافہ کرے چونکہ آنے والے میچز جو ہیں وہ مزید اہم ہوں گے پھر سیمی فینل اور فینل بہت اہم ہوگا عوام نے بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ قومی ٹیم سے وہ باستہ کی ہوئی ہیں اور خاص طور پر آصف علی سے اب پوری قوم نے یہ توقع کر لیا کہ وہ ہر میچ میں ہی چھکا لگائیں گے اللہ کرے کہ وہ اسی طرح چھکوں کی برسات کرتے رہیں اور قوم کے دل جیتے رہیں اور پاکستان اپنا ورلڈ کپ جیت کے پاکستان واپس آئے ہماری دعا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ